موسیقی 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 مہترم خاتن و حسرات موضوع ہے موت کی یا موت یہ کیسی حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو موت کا انکار وہ نہیں کر سکتا یہ الگ بات ہے کہ وہ موت کے لیے تیاری نہ کرے موت پر اس کو یقین ہو لیکن موت سے غافل لہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن موت کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا موت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ بالشاہ بچے نہ وزیر بچے نہ کوئی مادار نہ کوئی غریب نہ شہروں میں زندگی گزارنے والا اور نہ دیہاتوں میں زندگی گزارنے والا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا موت ایک اٹھا حقیقت ہے اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اللہ نے اس آیت میں ذائقے کا لفظ استعمال کیا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اس سے پتا چلا کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے ایک مزہ ہوتا ہے جس طرح آپ میٹھا کھاتے ہیں اور مٹھاس محسوس کرتے ہیں نمکین کھاتے ہیں اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں اسی طرح موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے جس کو مرنے والا محسوس کرتا ہے ورنہ اللہ ذائقے کا لفظ استعمال نہ فرماتا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پھر قیامت کے دن تم اپنے اعمال کا اپنے عجروں کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے پورا پورا بدلہ وہاں تمہارا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا تمہارے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اللہ کے یہاں ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیونکہ تمہارے اعمال کو وہ ذات وہ ذات ریکارڈ کروا رہی ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطل کو بھی جانتا ہے ظاہر کے اعمال لوگوں کے سامنے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ لوگ ہمیں دیتے ہیں لوگوں کے سامنے متقی بننا آسان لوگوں کے سامنے پرہزگار بننا آسان لوگوں کے سامنے واللہ کہہ دینا آسان اور للہیت کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے خلوص کا اور اپنے تقویے کا اظہار کرنا آسان لیکن تنہائی کے اعمال کو جنہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ان کو رب جانتا ہے ان کو رب دیکھ رہا ہے ظاہری اعمال کو بھی اور تنہائی کے اعمال کو بھی لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم جلوت میں اللہ والے بنے یعنی لوگوں کے سامنے نیک بنے وہیں ہم تنہائی میں خلوت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں جس طرح لوگوں کے سامنے ہم نیک ہوتے ہیں اسی طرح ہماری تنہائی بھی نیک ہو جائے کیونکہ اللہ جلوت کو بھی جانتا ہے اور خلوت کو بھی جانتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہارے اعمال کا تمہارے عجروں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا فَمَنْ زُحْوِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ پھر اس دن جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاسِ یہ شخص کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ نے فرمایا اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے دھوکے کا سامان آج یہ دنیا کی چمک دمر دنیا کی رعنائی ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں جس طرح آپ کسی گھوڑے کی آنکھوں پر ہرے رنگ کا چشمہ لگا دیں کسی چیز سے باندیں اس کے کانوں پر اور وہ چشمہ اس کی آنکھوں پر روک لیں ہرے رنگ کا اور پھر اس کے سامنے سوکی گھاس ڈال دو تو اس کو وہ گھاس ہری ہری نظر آئے گی لیکن جیسے ہی اس کی نگاہوں کے ساتھ آنکھوں پر سے آپ چشمہ ہٹائیں گے تب اس کو پتا چلے گا کہ یار یہ دھاستو سوکی ہوئی ہے مجھے ہری ہری نظر آ رہی ہے دنیا میٹی ہے دیکھنے میں ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا کی روشنی دنیا کی چمک دمک کا پردہ پڑا ہوا ہے لیکن جب یہ پردہ ہٹے گا سانس کا دورہ ٹوٹے گا تب ہمیں پتا چلے گا یہ دنیا کتنی سوکی تھی رنگین دیکھنے والی دنیا یہ تو محض ایک دھوکے کا سامان تھی وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فقط ایک دھوکے کا سامان اور کچھ بھی نہیں آج ہم لوگ موت سے آخر کیوں بھاگ رہے ہیں کس وجہ سے غافل ہیں کس بنیاد پر کیا موت ہم کو نہیں آنی کیا آپ نے کسی قبرستان پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ یہ قبرستان نوجوانوں کے لیے نہیں ہے کیا کسی قبرستان کے باہر آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ یہ قبرستان بچوں کے لیے نہیں ہے کیا کسی قبرستان پر آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ یہ قبرستان صرف اور صرف بھولوں کے لیے ہے نہیں قبرستان میں بھولے بھی جاتے ہیں جوان بھی جاتے ہیں بچے بھی جاتے ہیں بچوں کا انتقال ہوتا ہے جوانی میں انتقال ہوتا ہے بڑھاپے میں انتقال ہوتا ہے موت کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے موت کسی ہی وقت آ کر تم سے ملاقات کر سکتی ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اے نبی ان سے کہو جس موت سے تم حق رہے ہو وہ تم سے ملاقات کرے گی تمہیں آ کر رہے گی ثُمَّتُ رَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے جو باطن کا بھی جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کی خبر دے دے گا لوگوں کے سامنے تمہارے اعمال کیا تھے بند دروازے میں جس بند دروازے میں تمہارے اعمال اس تنہائی میں تمہارے اعمال کیا تھے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ تمہارے تمام اعمال کی خبر دے دے گا سب تمہارے سامنے کھلے کھلے سب سارے اعمال ایک ایک عمل ہمارے سامنے موجود ہوگا جو عمل ہم نے لوگوں سے چھپ کر کیا ہے تنہائی میں کیا ہے رات کے کالے رات کی سیاہی میں چھپ کر یہ سمجھ کر کیا ہے کہ میرا ہمارے والد اس کو نہیں دیکھ رہے میری ماں اس کو نہیں دیکھ رہی میرے بھائی بہن اس کو نہیں دیکھ رہے میرے قریبی لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن قیامت کے دن وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے سامنے ہوں گے ہمارے رشتہ دار بھی موجود ہوں گے ماباد بھی موجود ہوں گے ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کیا ہم اپنے اعمال کا سامنہ کر سکیں گے تمہارے تمام اعمال کی اللہ تم کو خبر دے دے گا مان چاہے انسان شہر میں بڑے بڑی عمارتوں میں زندگی گزارنے والا ہو موت وہاں پر بھی آئے گی دیعات میں کچھے مکان میں زندگی گزارنے والا ہو موت وہاں پر بھی آئے گی فتبات میں سونے والا ہو موت وہاں پر بھی آئے گی دنیا میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی مالدار ہے اس کا گھر عالی شان ہے اس کے کمرے میں اس کے گھر میں ایسی لگا ہوا ہے بہت سکون سے رہتا ہے نرم بستر پر سوتا ہے غریب فتبات پر سوتا ہے یا کچھے مکان میں سوتا ہے چٹائی پر سوتا ہے یہ دنیا کا فرق ہو سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس مالدار کو بھی قبر کی اس مالدار کو بھی مکتی کی قبر میں جانا ہے اور غریب کو بھی مکتی کی قبر میں جانا ہے مالدار اور غریب میں دنیا میں فرق ہو سکتا ہے لیکن قبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا قبر میں فرق ہوگا اعمال کی بنیاد پر اگر اعمال اچھے ہوں گے دنیا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی اور اعمال اگر اگر برے ہوں گے تو قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گی تم جہاں کہیں بھی ہو چاہے تم مضبوط قلوں کے درمیان بند ہو تو موت تم کو آ کر رہے گی موت تم کو پا لے گی مضبوط قلوں میں بند ہو جاؤ موٹے موٹے تالے لگے ہو موت ان تالوں کو توڑتی ہوئی دروازوں کو چیرتی ہوئی دروازوں کو پار کرتی ہوئی تمہارے پاس آ کر رہے گی موت کے پنجے سے کوئی نہیں بچا موت اس نے نہ نبیوں کو چھوڑا نہ ولیوں کو چھوڑا نہ انبیاء کو چھوڑا نہ صلحہ کو چھوڑا نہ عطقیہ کو چھوڑا نہ بزرگوں کو چھوڑا نہ عوام کو چھوڑا نہ مالدار کو چھوڑا نہ غریب کو چھوڑا موت کے پنجے سے کبھی کوئی نہیں بچا موسیٰ علیہ السلام بخار شریف میں ان کی وفات کا واقعہ ذکر ہے اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ کے پاس دے جا ان کی روح طبز کرنے کی یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نبی کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کو اپنی وفات کا علم ہوتا ہے کہ اب میری وفات یا اب میری روح طبز ہونے والی ہے بلکہ اس کو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ تک دکھا دیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کی وفات نہیں ہوتی تو نبی کو علم ہوتا ہے کہ اب میری روح طبز ہو جائے گی چند دنوں میں کچھ دنوں میں کچھ رکھوں میں عام لوگوں کو نہیں ہمیں اور آپ کو نہیں ہماری وقت کو کبھی بھی آسکتی ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا روح طبز کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تھپر رسید کر دیا بخاری شریف میں واقع ہے تھپر مار دیا ملک الموت واپس گیا اللہ کے پاس اور جا کر کہا ہے اے اللہ تو نے ایسے شخص کے پاس مجھے بھیج دیا جو موت کو فسن نہیں کرتا اللہ نے کہا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ اے موسیٰ تم ایک بال ایک بیل پر ہاتھ رکھو بیل پر ہاتھ رکھو اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائے اتنا تمہارے لیے ہیں ہر بال کے عبض ایک سال زیادہ کبھیا جائے گا تمہاری عمر میں تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں ابھی نہیں چاہتے تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے عبض ایک سال تمہارا بڑھا دیا جائے گا حضرت موسیٰ نے کہا اے رب اس کے بعد کیا ہوگا کہا کہ پھر اس کے بعد موت ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے تو پھر ابھی روح تبس کر لو ابھی روح تبس کر لو اتنی زندگی دینے کے بعد بھی آخر اگر موت ہی ہے فالآن تو اے اللہ ابھی روح قبض کرنا صحیح ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس موت نے کبھی کسی کو نہیں چوڑا عمر میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن موت سے فرار نہیں ہو سکتی موت سے نجات نہیں مل سکتی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے ویسے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عام طور سے عمرے ہوگی وہ ساٹھ اور ستر کے درمیان ساٹھ سال سے ستر کے درمیان اور بہت کم لوگ ایسے ہوگے جو اس حد سے تجاوز کریں گے تو تجاوز کوئی کر سکتا ہے اسے ستر سال کی زندگی مل جائے اسی کی مل جائے نوے کی سو کی لیکن آخر کا نتیجہ جو ہے وہ موت ہے ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکنا ہے کل نفس لائقت الموت کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا اگر آپ اقرار کرتے ہیں کہ اس کو نفس ملا ہے ہم کو نفس ملا ہے تو پھر موت آ کر رہے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے سید الانبیاء سید الرسول تمام انبیاء و رسول کے سردار آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی تصہ مختصر تصہ مختصر یہ کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے فیدہو ابی و امی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی کسی بشر کو کب کسی انسان کو ہمیشہ ہی نہیں بخشی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ ہی نہیں بخشی اَفَئِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں نہیں جس طرح آپ کی بھی وفات آنی ہے اے نبی آپ کی بھی وفات ہونی ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے اَفَئِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اور اللہ نے ایک اور مقام پر اشارت فرمایا اِنَّكَ مَجِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَجِّتُونَ اے نبی آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں کوئی نہیں بچ سکتا اس حقیقت سے کوئی نہیں بچ سکتا آئیے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ اٹھائیں سیرتِ رسول کی کتابیں اٹھائیں احادیث کی کتابیں اٹھائیں ربیو الاول کا یہی مہینہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں اور آپ کی بیماری میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر بیماری آپ کی اس حد تک بڑھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے ہیں غشی کھا کر غشی کھا کر گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو فَلْيُسَلِّبِ النَّاسِ وہ لوگوں کی امامت کریں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں بچی بیماری کی وجہ سے کہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے مسلح تک جا سکیں اتنے بیمار فَلْيُسَلِّبِ النَّاسِ کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر پھیل رہی ہے اللہ کے نبی بیمار ہے اللہ کے نبی کی بیماری میں اضافہ ہوتا چاہ رہا ہے حضرت عباس اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر انساری صحابہ کی ایک مجلس سے ہوا عن انسن رضی اللہ عنہ عن انسن رضی اللہ عنہ قال ان کا گزر انساری صحابہ کی مجلس سے ہوا تو دیکھا انساری صحابہ رو رہے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے ہیں فقال لما یبکیکم پوچھا آخر تم کیوں رو رہے ہو ان لوگوں نے کہا قالو ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے رسول کی مجلس سے یار آتی ہے اللہ کے رسول ہماری مجلسوں میں تشریف لائے کرتے تھے ہمارا حالچال پوچھا کرتے تھے ہماری خیریت دریافت کیا کرتے تھے ہم آپ کے رخِ انور کا دیدہ